نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈی آپ کے ساتھ میں ہوں نیدہ احمد اور بلٹن کی شوات کریں گے راجستان سے بڑی خبر کے ساتھ راجستان سے اس وقت کی بڑی خبر پوروڈی پی سی ایم سچین پائلٹ آج انشن کریں گے اشوگہلو سرکار کے خلاف انشن پر بیٹھیں گے اور ساتھ ساتھ جیپل کے شرہد اس مارک پر وہ انشن کرنے جا رہے ہیں تو راجستان سے اس وقت کی یہ بڑی خبر اہم خبر جہاں پر آپ کو بتا دیں کہ دراصل سچین پائلٹ جو ہے یعنی پوروڈی پی سی ایم سچین پائلٹ آج انشن کرنے جا رہے ہیں کاؤنگرس کے کئی ددھائک اور منتری کے ہونے کی سنبھاونا جتائی جا رہی ہے سچین پائلٹ نے سی ایم اشوگ گہلوط پر نشان اصادہ بسندرہ سرکار میں بھرچچچار کے ماملوں پر کوئی ایکشن نہیں یہ آروپ سچین پائلٹ کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں اور سی ایم اشوگ گہلوط پر بھرچچچاریوں کو بچانے کا آروپ بھی پائلٹ کی طرف سے لگائے جا رہا ہے سچین پائلٹ کے دھنے سے سیاسی حلچل جو ہے وہ بڑھ گئی ہے جائپور کے شہد اس محارف پر آج انشن کی تیاری میں سچین پائلٹ نظر آ رہے ہیں سی ایم اشوگ گہلوط پر بھرچچچاریوں کو بچانے کا آروپ سچین پائلٹ لگاتے بھی نظر آ رہے ہیں اور اب بات راجستان پر بھاری سکجندر سنگھ کی کریں گے آپ کو بتا دے کہ راجستان پر بھاری سکجندر سنگھ رندھاوہ نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ کا انشن پارٹی کے خلاف ہے جی ہاں راجستان پر بھاری ہے سکجندر سنگھ رندھاوہ جو اس انشن کو پارٹی کے خلاف بتا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سچین پائلٹ کا انشن پارٹی کے خلاف ہے اور اس کے آگے وہ کہتے نظر آئے کہ اگر کوئی سمسیہ ہے تو پارٹی میں چرچہ کی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹ نے مجھ سے اس مدعے پر کبھی کوئی چرچہ نہیں کی تو راجستان کے کاؤنگریس نے اتا سچین پارٹ جیپون میں آج اپنا انچن شروع کریں گے دراصل پور وڈرپی سی ایم کی یہ شکایت ہے کہ راجی کی اشور گھلوں سرکار نے ان تمام بھرسترچار کے مدعوں پر ساہے چار سال میں کوئی کاروائی نہیں تھی جن کے ادھار پر پردیش میں کاؤنگریس ستہ میں آئی تھی ان میں پرمکوک سے تدکالین بسندرہ راجی سرکار کے سمیہ ہوا خان گھوچالا اور بجری ماکیاوں کے معاملے شامل ہیں وہیں سچین پارٹ کے دھنے کو لے کا سیاسی حلچال بھی بڑھ گئی ہے راجی کے کاؤنگریس پر بھاری نے کہا کہ انچن کا فیصلہ پارٹی ہیتوں کے خلاف ہے اور پارٹی برودی قطیب دی ہے تو سچین پارٹ نے سیا مشکر گہلو پر نشانہ سادہ ہے لیکن سچین پارٹ کا یہ انچن پارٹی کے خلاف ہے انہی پر کے پارٹی کے لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں پارٹ کا انچن پارٹی برودی ہے تو گہلو اور پارٹ کے بیچ جنگ جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اس بیچ کاؤنگریس پر وقتہ پاون کھیڑا کا بھی بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کاؤنگریس پر وقتہ پاون کھیڑا نے یہ کہا کہ پورے معاملے کی جانچ جو ہے وہ کی جا رہی ہے پورے معاملے کی جانچ جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کیسے بیجی پی نے راجستان میں یہ سب کچھ کیا اس کی جانچ ہم کر رہے ہیں ہمارے ویدھاکوں کو خریدنے کی کوشش بیجی پی کی طرف سے کی گئی یہ کہنا غلط ہے کہ جانچ نہیں ہو رہی ہے مطلب پاون کھیڑا بھی سچین پارٹ کے اگنس کھڑے ہوئے نظر آئے انہوں نے کہا کہ سچین پارٹ جو آروپ لگا رہے ہیں کہ جانچ نہیں ہوئی یہ کہنا غلط ہے اور وہیں سب کے بیچ راجستان میں ہو رہی سیاست پر بیجی پی کو تنس کسنے کا موقع مل گیا بیجی پی نیتا کلاش بیجی ورگے نے کانگریسی نیتاؤں پر کرسی کیا لالش کاروپ لگایا ساتھ انہوں نے کہا کہ راجستان میں نیتا مست ہے اور جانتا ترست ہے راجستان میں کانگریس کے نیتاؤں نے آپس میں لڑ کر پردیش کا بہت نقصان کیا جانتا کا بہت نقصان کیا سویم کی راجی کی یوجنہ ہے تو جانتا تک نہیں پہنچی وہ تو ٹھیک ہے اور کینڈر کی یوجنہ ہے بھی جانتا تک نہیں پہنچی کیونکہ سرکار پورے پانچ کال سے آپس میں لڑ رہی ہے اور اسی میں ویست ہے اور جانتا پریشان ہے اور چلیے آگے پڑھتے ہیں اور بڑی خبر آپ تک پہنچا دیں آپ کو بتائیں کہ آج امیتی شہ کے عرونا چل پردیش کا دوسرا دن ہے نمتی میدان اور والوں گوار کا وہ دورہ کریں گے والوں گوار میموریل میں شدھانجلی عصد کریں گے امیتی شہ تو اہم خبر بڑی خبر امیتی شہ کے عرونا چل پردیش کا آج دوسرا دن ہے انیس سو باسد کے بھارہ چین جوٹ کے شہیدوں کو آج امیتی شہ شدھانجلی دیں گے چینی آکرمڑ کے خلاف بھارتی سینہ نے دم دکھایا تھا امیتی شہ کے عرونا چل پردیش کے دورے کا دوسرا دن ہے اور آج امیتی شہ نمتی میدان کا دورہ کریں گے اور والوں گوار میموریل میں شدھانجلی عصد کریں گے آپ کو بتا دیں کہ کل عرونا چل پردیش کے بیتو میں امیتی شہ نے کہا کہ پورا دیش آج اپنے گھروں میں چین کی گینٹ سو سکتا ہے کیونکہ ہماری آئیٹی بیٹی کے جوان اور سینہ ہمارے سیماوں پر دن رات کام کر رہے ہیں آج ہم درب سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پر بری نظر ڈالنے کی طاقت کسی میں نہیں ہیں دراصل یہ والوں یوٹ اس مارکھے کیا ہی سمجھے جا بھارتی سینہ نے والوں کی لڑائی لڑی انیسٹو باکر کے چین بھارت یوٹ کے دوران بھارتی سینہ نے جنگ لڑی اور چینی آکرمڑ کے خلاف بھارتی سینہ نے دم جو تھا وہ دکھایا عدتے بہادری ہمت اور بلیدان کے ایک شانداد ادھا رہیے بھارتی سینہ نے والوں کی لڑائی میں جنیوں کی ناک میں دم کر دیا اور کم گولہ باروٹ اور سنسادھانوں کے باوجود بہادر سینک آخری دم تک لڑے والوں کی لڑائی مہینے بھر تک چلی تھی اور وہیں امیت شاہ کو لے کر ایک اور اہم خبر بتا دی کی 14 اپریل سے امیت شاہ کا مشن منگال بھی شروع ہونے والا ہے کیونکہ پشن منگال کے دو دیوستی دورے پر رہیں گے امیت شاہ تو اہم خبر بڑی خبر 14 اپریل وہ تاریخ جب امیت شاہ مشن منگال میں جھٹ جائیں گے اور یہاں پر جا کر کے آپ کو بتانے کی کئی کاری کرم ہیں امیت شاہ کی پشن منگال کے دو دیوستی دورے پر امیت شاہ رہیں گے ویربو میں ایک جن سبہ کو اس دوران کو سمبودیت کریں گے ساتھیں ساتھ سنگٹہ ناتمک اسٹیتی کا بھی جوائے کریں گے پردیش نیتریس کے ساتھ بیچک بھی کریں گے اور 15 اپریل کو دکشی ریشوڑ مندر بھی جائیں گے امیت شاہ تو اہم خبر بڑی خبر امیت شاہ 14 اپریل سے پشن منگال کے دو دیوستی دورے پر جائیں گے اس دوران ویربو جلے میں وہ ایک جن سبہ کو سمبودیت کریں گے چھوٹروں کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ راجعے کے ششنیتوں کے ساتھ بند کمرے میں سنگٹہ ناتمک بیچک بھی کریں گے اور وہی 15 اپریل کو وہ دکشی ریشوڑ مندر جائیں گے اور بنگالی نووش کے افسر پر پوچھا کریں گے دراصل امیت شاہ ایسے سمیر میں بنگال کا دورہ کریں گے جب پارٹی پنچائیت چناؤں سے پہلے اپنے سنگٹہ ناتمک کنتر کو مضبود کرنے میں جوٹی ہوئی ہے حالکہ ستھارون ترمون پانگریس نے شرحہ کے اس پرستاویت یادرک کو زیادہ مہتب دینے سے پرہیس کیا ہے آپ کو بتانے کی بنگال میں شرحہ کا کاری کرام کمزور مانی جانے والی دیش کے 144 لوگصبہ سیٹ پر اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کے بیجی پی کے لوگصبہ پرواز ابھیان کا حصہ ہے سال 2019 کے عام چناؤں میں بیجی پی کو ان سیٹ پر ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور فرانسیس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتانے کی بھارتی پروازی سمودائے کو پیوش گویل نے سمبودیت کیا جیا اور سمبودیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اب ہم پانچویں سب سے بڑی ارتبہ وستہ ہیں دوہزار ستائیس اٹھائیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتبہ وستہ ہوں گے اور بھارت آج ستین دشنہ پانچ پریلین ڈالر کی ارتبہ وستہ ہے دوہزار ستائیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتبہ وستہ بن جائے گا بھارت تو کیندری منتری پیوش گویل نے فرانس میل بھارتی پروازی سمودائے کو سمبودیت کیا جہاں انہوں نے کہا کہ بھارت دوہزار ستائیس تک دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتبہ وستہ بن جائے گا ابھی ہم پانچ میں سب سے بڑی ارتبہ وستہ ہیں دوہزار ستائیس اچھائیس دیکھم دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارتوی وستہ ہوں گے بھارت آج تین دشنلہ پانچ ٹریلین ڈالر کی ارتوی وستہ ہے اور دوہزار ستالیس تک تیس سے پہتیس ٹریلین ڈالر کی ارتوی وستہ بن جائے گا جب ہم ازادی کے سو سال کا جشن منائیں گے وہی کیندری مجری نے کہا کہ تشوی سال نریاد چھے سو چھتر ارب امریکی ڈالر تھا اور ساتھ ساتھ کہا کہ ہمارا لکشو یوہ اور اتصاہی بھارتیوں کی بھابناو کو پرکٹ کرنا تھا اور اب بات راحل گاندھی سے جڑی ہوئی اہم خبر کی بتانے کہ آج راحل گاندھی کا وائنیٹ دورہ ہے اور سانسا دی جانے کے بعد پہلی بار وائنیٹ جانے والے ہیں راحل گاندھی کانگریس ماہ سچے پرینکہ گاندھی بھی راحل گاندھی کے ساتھ موجود رہیں گی وائنیٹ پہنچ کر راحل گاندھی روڈ شو بھی کریں گے تو آج راحل گاندھی کا وائنیٹ دورہ ہے اور اسے جو روڈ شو کرنے کا ان کا کاری کرم ہے لیکن اسے روڈ شو کو پردشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے تو پیٹ تین بجے روڈ شو نکالا جائے گا تو کانگریس نے راحل گاندھی اپنی لوگ سبھا صدد سے تا جانے کے بعد آج پہلی بار اپنی پرانی لوگ سبھا وائنیٹ کے دورے پر جائیں گے اور ساتھی ساتھ ان کے ساتھ ان کی بہن اور کانگریس مہا سچی پرینکہ گاندھی وادرہ بھی ان کے ساتھ رہیں گی کانگریس نے راحل کے سواگت کے لیے پوری تیاریا کی ہوئی ہے راحل کے دورے کو وائنیٹ میں کانگریس کے شکتی پردشن کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے وائنیٹ پہنچ کر راحل گاندھی وہاں روڈ شو بھی کریں گے بتانی کہ یہ روڈ شو دوپیر تین بجے نکالا جائے گا اور اس میں کانگریس کے سہیوگی دل آئی ایو ایم ایل اور آر ایس پی کے لیے تب ہی شامل ہوں گے لیکن اس روڈ شو کے دوران صرف تیرنگا دکھائے دے گا دراصل لاحل گاندھی کے دوہزار اونیس کے چنو پر چار کے اس وقت آئی ایو ایم ایل کے ہر جھنٹے کو لے کر بیباد کھڑا ہو گیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اس لیے ریلی میں اس بار صرف تیرنگا شامل کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے دراصل آپ کو بتانے کے آئی ایو ایم ایل کے ریل میں کانگریس کے ساتھ گڑ بندھن میں ہے اور ان کے ادکش شہاب تھرنگل بھی روڈ شو میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ کانگریس پارٹی کے تمام دگش رہتا کہ سیوینو گوپال اور تاریخ انور بھی روڈ شو میں شامل ہوں گے ادھا راول گاندھی کے حملے کو لے کر ترنجوگ نے حملہ بولا کیا کچھ کہا انہوں نے وہ سنواتے ہیں آپ کو وائیناڑ والے تو پہلے ہی پچھتا آ رہے تھے کہ کسے چون لیا ڈیزنی ورلڈ کے ڈیزنی پرنس اب بھاگے بھاگے وائیناڑ جا رہے ہیں بتائیں جنتا کو پچھلے چار سالوں میں کتنی بار گئے ہیں دیش جاننا چاہتا ہے کارٹ کی ہنڈی بار بار نہیں چڑھتے اور چلے بڑھتے ہاں گے وارس پنجاب ڈے کے پرموک امرت پال سنگھ کے قریبی پپل پریت سنگھ کو پولیس نے گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ پپل پریت کو امرت پال کا گروہ مانا جاتا ہے اور جانکاری کے مطابق پپل پریت پر پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے سمپرک میں ہونے کی بات بھی سامنے آئی ہے پھل حال بتا دیں آپ کو کی پپل پریت سے پولیس پوچتاش کر رہی ہے پورے پنجاب میں امرت پال کو لے کر علاٹ جاری کر دیا گیا ہے اور چوکسی بھی بڑھا دی گئی ہے کانپور دیہات میں ایک بار پھر تیز رفتار کا قہر دیکھنے کو ملا دھانا سکندرہ چھیتر کے برہانہ ہائیوے پر لگزاری بس سے بھی قابو ہو کر پلٹ گئے اور حاسے میں بارہ سے زیادہ لوگ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئے سوشا ملتے ہی موقع پہ پہنچی پولیس نے گھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا بتایا جا رہا ہے کہ بس کی چھت میں رکھے اوبر لوڈ سمان کے چلتے بس بھی قابو ہوئی اور حاسہ ہو گیا حاسے کے بعد ہائیوے پر لمبا جام لگ گیا ملتے ہیں ملتے ہیں پیچھلا پڑ گیا دو ٹائر پڑ گئے تو میں پتہ نہیں ایک دو لوگ آیا ہے باقی سب ٹھیک ہے ایک ڈرائبر اور تھا اور ایک کننیکٹر تھا دیکھیں ہمارے تانہ سکندر اکشیتر انترگت یا بیرانہ پل کے مانپور ڈیرہ کے سامنے جائپور سے کانپور آنے والی سمائے شتاب دی ٹراویلز کے بس جو ہے پلٹ گئی ہے اس میں تین لوگ گمبر روپ سے گیا تھے باقی لوگوں کو چھوٹے چھوٹے انجوری آئے تھے سمائے پر ہمارے فورس فائر بریگیڈ پیلڈ یونیٹ سبھی لوگ سمائے پر موجود تھے اور تھرند ان کو مطلب ہوسپیٹل بھیجوائے گیا پھل حال ابھی کے سیدھی سامانی ہے اور بس کیوں پلٹی ہے اس کی جانچ پڑھتا لہ رہی ہے چلی آگے بڑھتے اور اب بات کریں گے مافیہ ڈون اتیق احمد کی اتیق کے بعد مختار کے بیٹے پر قانونی کاروائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ عوید نرمان معاملے میں ایم پی ایملے کوٹ میں آج کاروائی ہوگی عمر انساری کے خلاف گرفتاری کا وارن جو ہے وہ جا رہی ہے تو عطیق کے بعد اب مختار کے بیٹے کا مشکل ہے جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ عوید نرمان معاملے میں ایم پی ایملے کوٹ میں آج پیشی ہونی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ دراصل عمر انساری کے خلاف گرفتار گرفتاری وارن جو ہے وہ بھی جا رہی ہے تو اس کے بعد اب مختار کے بیٹے پر قانونی کاروائی کرنے کی تیاری میں اور اسی کے تحت عوید نرمان معاملے میں دراصل ایم پی ایملے کوٹ میں کاروائی کی جا رہی ہے کیونکہ عوید نرمان کرائے گئے تھا ایسا آرخ ہے اور اب عمر انساری کے خلاف گرفتاری وارن کے بھی جا رہی کیا کیا ہے ہریانے کے سواستے منتری انیلوج نے امبالا کے ناغری کا سپتال میں کرونا کو لے کر ہوئے موق ڈریل کا جائزہ لیا اور اس موقع پر انیلوج نے ڈاکٹر سے کرونا سے بچاؤ کے لیے کیا جا رہے کاریوں کے بھی سمکشک کی اور آبشک دشان نردیش دیئے اس کے بعد انہوں نے امرجنسی میں علاج کروا رہے ہیں مریضوں سے باتچیت کی اور چکستہ سویدھاؤں کے بارے میں جانکاری لیے سواستے منتری نے ایمبولینس سالک سے جانکاری حاصل کرتے ہوئے جانا کی ایمبولینس میں آکسیزن کے کتنے سلینڈر ہیں وہ سلینڈر کہاں سے بھرواتے ہیں ریکارڈ مینٹن کرتے ہیں یا نہیں ان سب کے بارے میں مریضوں سے جانکاری حاصل کرتے ہوئے جانکاری حاصل کرتے ہوئے ہاں جس ڈو پوڑنے میں چیکنگ ہو رہی ہے کہ اگر کوڑ پوری طاقت سے آ رہے ہے تو کیا ہم تیارے ہیں اس کی تیاریاں ہیں میں نے سارا آکسیزن چیک کیا ہے میں نے آئیسولیشن بیٹس چیک کیا ہے آکسیزن کا انفلو چیک کیا ہے آکسیزن جو ہمارا پلانٹ ہے اس کا دیکھا ہے ہم نے چلا کر کہ کیا آکسیزن ہے جا نہیں ہے اور دوسرا میں چیک کر رہا ہوں میں ڈائل ایک سوار سے ایمبولینس بلوائی ہے میں چیک کر رہا ہوں کترے منٹ میں پونچھتی ہے اور میں نے ڈائل ایک سو بارہ سے پولیس کی گاڑی بھی مونگو آئی ہے کئی بار وہ بھی اپیکشت ہوتی ہے کل ملا کے مجھے یہاں پر دوائیاں بھی ساری ہیں اور ایکسپاری ڈیڑ سے نیچے کی ساری میں نے دیکھی ہیں سبھی اندر انہوں نے اپنا آکسیزن سیچوریشن سے کی آکسیزن سیلنٹر ایویلی بیلٹی دیکھی منٹرس دیکھے اور اس کے بعد جیسی وہ باہر گئے تو انہوں نے پھر ہمارا جو پی ایسے پلانٹ ہے جو بھارہ سرکار کی طرف سے یہاں پہ لگا ہے اس کا بھی نیرکشن گیا تو اس کے بارے میں انہوں نے وہاں کے اس کی گنواتتہ کے بارے میں بوچھا گیا کتنا چلتا ہے کتنا کتنی سپلائی ہے کتنے لیٹر اوکسیزن پر بینر بناتا ہے اور اس کو ہم نے کہاں کس مین پائپلین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اور اس کی کتنی پرسنٹ سیچوریشن والی اوکسیزن یہ سپلائی کر پائے گا تو انہوں نے ساتھ میں ادیش بھی دیئے گی اس کو کنٹینورسلی ریگولرلی اس کو ڈیلی چلا کے دیکھیں اور یہ انشور کریں کہ یہ سمیں آنے پہ اگر ضرورت پڑی تو اس کا پروپر صلیبیوک کیا جا سکے جس کارنی اس کو دیا گیا اور راچی سے اس وقت کی بڑی خبر آج بیجی پی کا ویدان سبہ کا گھراؤ ہے کئی مانگوں کو لے کر ویدان سبہ کا گھراؤ کرے گی بیجی پی اور جھارکند سرکار پر برشترچار کے آروپ جو ہے وہ لگائے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ نعرہ دیا گیا ہے کہ ہمن تھٹاؤ جھارکند بچاؤ کے نعرے جو ہے وہ لگیں گے بتا دے کہ جھارکند سرکار پر برشترچار کا آروپ لگاتے ہوئے بیجی پی انہوں نے آج ویدان سبہ گھراؤ کا فیصلہ لیا ہے اس سلسلے میں پارچی کی طرف سے پردیش ویعہ پی تیاریاں کی جا رہی ہے پارچی کی مانے کو راجبھر سے آئے تیل لاکھ کارے کرتا ویدان سبہ گھراؤ کاری کرم میں حصہ لیں گے پارٹی کی طرف سے ایک نعرہ لگائے جائے گا ہمن تھٹاؤ اور ساتھارکند بچاؤ اس موقع پر رگوبرداز نے کہا کہ ساڑھے تیس سال کے کارے کال میں ورطمان راجبھر سرکار نے جھارکند کی جنتہ کو صرف چھلنے کا کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ موجود راجبھر سرکار تستی کرر کی راجنیتی کر رہی ہے جس کے کرر بہت سنچک سماج میں آنکھ روز دیکھا جا رہا ہے ہریارے کے جھر جھر میں دل دلہ دینے والی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے مانسک روپ سے پریشان شخص نے کھونی کھیل کھیلا پاتنی اور دو بچوں کی ہتیا کر پھندے پر لڑکا شخص ایک ساتھ چار موز سے علاقے میں ہر کم مرش گیا گھٹنے کے بعد پھلال پورے مامنے کی جانت پر تال میں بولی چھوٹی ہوئی ہے جھنجر سے دل دلہ دینے والی یہ گھٹنا سامنے آئی ہے جھنجر کے گاؤں مدانہ خورد میں یوک نے پتنی اور دو بچوں کی ہتیا کر ہندہ لگا کر آتنے ہتیا کر لیں مرنے والوں میں مٹیا کی پتنی کے علاوہ ایک لڑکی اور لڑکا بھی پتنی اور دو بچوں کی ہتیا کر خود بھی پنکھی سے لٹک گیا ایک ساتھ چار موز سے علاقے میں ہر کم مچ گیا مالسی کروپ سے پریشان شخص نے کھونی کھیل کھیلا اور بات کرونا کی کریں گے بتا دیں آپ کو کی کرونا کے خلاف دیش میں میگا ماؤگ ڈرل بتا دیں کہ اسپطالوں میں تیاریوں کا جرائزہ لیا جا رہا ہے اور آج بھی دیش میں ہوگا راست بی آفی ماؤگ ڈرل کرونا کے بڑھتے معاملوں کو دیکھتے ہوئے الٹھ ہیں سبھی لوگ سبھی اسپطالوں میں سواستے سردھاؤں کا جرائزہ لیا جا رہا ہے آئی سیو بیٹ اور میڈیکل آکسیزن کے بھی دیش کے قیدہ جو میں کرونا کے معاملوں کی رفتار لگا تار بڑھتی جا رہی ہے اور اسے دیکھتے ہوئے کیندر اور راڈی سرکار بھی الٹھ ہیں اسی کڑے میں سو بار کو تیاریوں کا جرائزہ لینے کے لیے دیش بی آفی ماؤگ ڈرل کیا گیا تھا اور آج بھی دیش میں راست بی آفی ماؤگ ڈرل ہوگا سواستے منترالے نے کہا کہ دیش بر میں ایک بڑی پرتیگریہ دیکھی گئی ہے جہاں پہلے دن منتریوں اور ورش ابھی کاریوں نے اسپطالوں باسویدھاؤں کی تیاریوں اور چمتاؤں کی سنکشہ کی پجاب پولیس نے کل امروز سر کے کچھننگل علاقے سے پپلپریس سنگھ کے روپے بھیجانے کے امروز سنگھ کے مکھی سے یوگی کو گرفتار کر لیا ہے آئی جی سوپچین گل نے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ آروپی کو راستے سراخشہ قانون کی تحت حراست ملیا گیا ہے وہی آئی جی سوپچین گل نے چندگر میں پنچرہ پولیس مکھیالے میں ایک پریس کانفرنس کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کی ٹیمیں چل رہی وشیش ابھیان کے بیچ کچھ مہتپور سراغوں پر کام کر رہی ہیں آروپی پپلپریس سنگھ چھے اپرادک معاملوں میں بانچی تھا اور وہی انہوں نے کہا کہ قانون کے مطابق آگے کی قانون ہی کاروائی کی جائے گی راجستان میں آج سارجنک افکاش ہے مہاتمہ جوتی با پھولے جنتی پر افکاش گھوشت کیا گیا ہے سی ایم اشک گہلوت نے سارجنک افکاش کے پرستاک کو منظور دیا ابھی تک پھولے جنتی پر اچھک افکاش دیا جا رہا تھا تو راجستان میں اب مہاتمہ جوتی با پھولے جنتی پر سارجنک افکاش رہے گا اب تک مہاتمہ جوتی با پھولے جنتی پر ہر سال اچھک افکاش دیا جاتا تھا لیکن مخیمتی ارسل جیلوت نے سارجلنک افتار دوشت کے جانے کے پرستاب کو منظوری دیتی ہے جیلوت نے عام جن کی بھابنہ اور جن پر تینیدیوں کی مانگ کو دھامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ آیا ہے آپ کو بتانے کی جوتی باپولے نے دیشتے چھوات چھوٹ ختم کرنے اور سماج کو سشخت بنانے کی دشا میں اہم بولے کا نبھائی انہوں نے بالکاؤں اور دلیتوں کو شکشہ سے جھولے اور سماج سے سبھی قریبیوں کو ختم کرنے کی دشا میں کام کیا ہے اور دلی سے اس وقتی بڑی خبر کا روک کرتے ہیں آپ کو بتانے کی آج تیجسفی یادف سے ایڈی کی ٹیم جو ہے وہ پوچھتاچ کرنے جا رہی ہے بیہار کے اپ مکہ منتری ہے تیجسفی یادف لینڈ پور جوب معاملے میں آج پیشی ہو رہی ہے دلی کے ایڈی مختالے میں انہیں بلائے کیا ہے تیجسفی یادف لینڈ پور جوب معاملے میں بیہار کے جی پیشی ایڈی کی ٹیم پوچھتاچ کرے گی تیجسفی یادف سے دلی میں یہ پوچھتاچ ہو گی اور وہیں ایڈی کے بلاوے پر تیجسفی یادف لینڈ پور جوب اس کے امکیس میں ایڈی ونی لارڈرنگ معاملے کی جانچ کر رہی ہے وہیں اس سے پہلے 25 مارچ 2013 کو سی بیائی نے تیجسفی یادف سے دلی میں پوچھتاچ کی تھی 25 مارچ کو ایڈی نے می سمہارتی سے بھی پوچھتاچ کی تھی ایڈی نے می سمہارتی سے لگ بک سات گھنجے تک پوچھتاچ کی تھی اس ماملے پاس سی بیائی اور ایڈی کے ادھیکاری لالو یادف اور رابنی دیوی سے بھی پوچھتاچ کر چکے ہیں وہیں پٹنا سے دلی جانے سے پہلے جتے سے ایڈی جسفی یادف نے ایرپورچ پر پترکاروں سے باتچیت کی انہوں نے کہا کہ بیجی پی بیہار کو بدرام کرنے کی کوشش کر رہی ہے بیجی پی کی لوگ جو بھی آروپ لگا رہے ہیں اس کی جانچ کی جا رہی ہے اور دلی کے بعد مومبئی سے اس وقت کی بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں مومبئی سے اہم خبر جہاں پر بتا دی کہ سنجر راؤت کو شبڈی کوٹ سے بڑی راحت ملی ہے سو کروڑ کے مانہانی ماملے میں یہ راحت ملی ہے بیجی پی نیتا کریٹ سمیہ کی پتری میک دھان میدھا نے آروپ لگایا تھے سنجر راؤت نے سامنا پیپر میں خبر شاپی تھی کہا کہ میدھا سمیہ نے سو کروڑ روپے کا شکالی گھوٹالا کیا ہے اور پلال اب یہ بڑی راحت سو کروڑ کے مانہانی ماملے میں ملی ہے سنجر راؤت کو تنصر ایک سامنا پیپر میں انہوں نے ایک خبر شاپی تھی جس میں میچے پی نیتا کریٹ سمیہ کی پتری پر انہوں نے آروپ لگایا تھے سنجر راؤت نے سامنا پیپر میں خبر جو کی وہ شاپی تکلا سو کروڑ کے مانہانی ماملے میں راحت ملی ہے اور انہوں نے کہا تھے کہ سو کروڑ روپے کا شکالی گھوٹالے کیا ہے میدھا سمیہ نے تو ممبئی سے اس وقت کی یہ بڑی خبر اہم خبر آپ کو ہم بتا رہے ہیں جہاں پر سنجر راؤت کو شبڑی کوٹ سے راحت ملی ہے سو کروڑ کے مانہانی ماملے میں انہیں راحت ملی ہے اور چلے بڑھتے ہاں گے وائیو پردوشڑ موجودہ سمیہ میں دلی کے لیے ایک وکرال سمسیہ بن گئی ہے آروند کیرزیباز سرکار دوارہ وائیو پردوشڑ کو کم کرنے کے لیے تمام طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں دلی سرکار کے پریاسو سے وائیو پردوشڑ کو کم کرنے کے لیے سمر ایکشن پلان پر دلی کے پریافرار منتری گپال رائے اگلے سبتہ ایک باچک کی ادھخشتہ کریں گے بتا دے کہ دلی سرکار نے پرشلے سال پہلی بار وائیو پردوشڑ کی جانچ کے لیے سمر ایکشن پلان لگو کیا تھا تو کیا ہے سمر ایکشن پلان اس پلان میں دراصل سڑک کی دھول ادھیو کی پردوشڑ کو ختم کرنا کسٹی کو کھلے میں جلانا لینڈفل سائٹوں پر آگ لگانے سے منع کرنا سنگل یوز پلاسٹی کو ختم کرنے پر دھیان دینا جل نکاؤ کا کائے کلپ پارک پودھاروں پر ورکشڑوں پر نگرانی کرنا اور اس پلان میں سرک کی دھول ادھیو کی پردوشڑ کسٹی کو کھلے میں جلانا تو یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں اگلے ہفتے گپال رائے بیٹھا کرنے والے ہیں فیلال اس بولچن میں ابھی کے لیے اتنا ہی آپ دیجئے اجازت لیکن منہری نیوز انڈیا کے ساتھ